بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کاسمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب ناظرین عمران خان کے لکھے ہوئے آرٹیکل کا جو نتیجہ ہے وہ پہلا بڑا ستیفہ بھی آ گیا اور امریکہ میں ایک بڑا رد عمل بھی آ گیا یہ ستیفہ کس کا ہے الیکشن کمیشن میں سے اس کی آگے چل کے بات کرتے ہیں لیکن جہاں عمران خان کے آرٹیکل نے اس پر دنیا میں تہلکہ مچا ہے بس کی گونج امریکہ میں سنائی دی جارہی ہے گیارہ ممالک کی اس لسٹ میں پاکستان کو شامل کر لیا جس میں وہ کنسرنز ہیں بہت سارے وہ میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں تحریکل صافر عمران خان کی یہ جو لڑائی کا اگلا مرحلہ ہے وہ اب بیرونی دنیا میں داخل ہو چکا ہے گیارہ جنری کی بڑی اہم تاریخ ہے اوورسیز پاکستانی جو امریکہ میں ہے ان کا بھی ایک دفعہ پھر کردار بڑا اہم ہونے جا رہا ہے اور دبائی میں ہندوستان میں دو بڑے جلاس ہوئے ہیں اور اس کا آج امتحان بنگلہ دیش میں اور پھر وہی موڈل پاکستان میں بیرونی سازش آپ کے سامنے رکھتا ہوں عمران خان سے مدر آف ڈیلز تمام ڈیلز کی ماں کیا ہے اور کاغذات نامزدگی پر فیصلہ بھی عمران خان کی محفوظ ہو گیا میاں والی سے اور تحریک صاف کس کس کو ٹکٹ دے گی کس کو نہیں دے گی مکمل صاف کیا پولیسی سٹیٹمنٹ ہے اور تحریک صاف کی ایڈ فنڈ ریزنگ بھی ہے آج پاکستان میں انٹرنیٹ بند ہونے کی اطلاعات بھی موجود ہے شاید کوئی مچھلی تار کاٹ جائے اور بلاول درداری نے بڑی ریڈ کارپٹ عجیب و غریب مہم لاہور میں کی اور نون لیگ اپنے ایک سو تیس لوگوں کی لسٹ اسٹیبلشمنٹ کو دے رہی ہے کہ یہ لوگ ہر صورت میں قومی سیمیلی بھی لیکن ہوگا کیا یہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں فضل اور امان بھی اچانک افغانستان روانہ ہو گیا کون سے مطالبات کون سے معاملات لے کر جا رہا ہے اور یہ جو ایٹی نائن سے امران خان کے میاں والی سے کاغذات ہیں یہ منظور ہوں گے یا نہیں لاہور آئی کورٹ کے بینچ میں آپ کو پتہ ہے اس فیصلے کے خلاف اپیل ہے دلائل سننے جا چکے ہیں فیصلہ دس جنوری کو سنائیں گے اور گیارہ جنوری کو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ہیں لیکن سب سے پہلے ابھی جو نولی کے رہنماں لیگی رہنماں مشاہد حسین سید نے انکشاف کیا کہ امران خان سے مدرف ڈیلز بڑی اہم باتیں انہوں نے کی وہ میں تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح الیٹ اور سٹریٹ کے فاصلے کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں اور قومی حکومت بنانے کا وہ منصوبہ جو میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں مشاہد حسین سید نے کہا کہ جو فیورٹ تھے وہ اب فیورٹ نہیں رہے پیاروں کی لڑائی میں انہیں بلایا تو گیا واپس لیکن قومی سلامتی زیادہ افضل ہے نواز شریف اب صدر بنے ہائیبرٹ پولیسی ہائیبرٹ موڈل میں یہ کامیاب نہیں ہو سکتے چوتھی دفعہ بھی نہیں نکالا جائے گا اب امران خان سے جو مدر آف آل ڈیلز کی بات کی وہ عوام اور اداروں کے درمیان جو خلیج اتنی زیادہ بارے چکی ہے جو صرف امران خان کام کر سکتا ہے تو امران خان نے دیکھے پہلے بھی بیانات دی اداروں کے حق میں دیئے قومی سلامتی کے نام پر جو نو مہی کے واقع کی آڑ میں آپ کو پتا ہے آٹھ مہینے سے ناقابل تردید شواہد بات کرتے رہے وہ پیش نہیں ہوئے اور یہ دعویٰ یہی کرتے رہے اس کی سب سے بڑی ناکامی دیکھیں انہیں ایک شخص ایسا نہیں ملا جو اطراف کرے کہ خان نے سازش کی یا پلیننگ کی لوگوں نے قرآن پاک پر حلت دیئے ہر گرفتار شخص نے گرفتاری سے پہلے ویڈیو بنائی کہ یہ میرا بیان سمجھا جائے انہوں نے محمود مولوی سے بیان دلوایا کہ جیوانے صدر میں سازش ہوئی صداقت عباسی نے کہا پنڈی میں ہوئی فرح حبیب نے کہا زوم میٹنگ سب کے بیانات ہی نہیں ملتے تھے اب ان کا سب سے بڑا لفافہ صحافی پارس جہاں زیب کے پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ جی آئی ٹی کی رپورٹ ہے کہ زوم پر تیار ہوئی زوم میٹنگ چھے مئی کو اب چھے مئی ووت دن تھا جب عمران خان لاہور میں سپریم کورٹ کی یکجہتی کی ریلی میں سارا دن مصروف تھے اور ان کی جی آئی ٹی کمیٹی کا کیا حال ہے وہ میں نے اپنے ٹوٹر پر لگائی ہے ویڈیو لوگ اس میں چنیں ڈال کے بیچ کے کھا رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے گا عمران خان نے حصل میں ان کو بڑی مشکل مپسا دیا آگے کونہ پیچھے کھائی آپ کو یاد ہوں گے دو قومتی سلامتی کے جلاس سائفر میں عمران خان نے جو بلائے تھے ان سے علامیہ میں نکلوا دیا باجوا کو لگ رہا تھا کہ سارا معاملہ میرے کنٹرول میں عدم اعتواد لائیں گے خان کو ہٹائیں گے عوام نہیں نکلے گی امریکہ سے پیسے ملیں گے عرب دنیا مال و دولت دے گی مہنگائی کام ہوگی لوگ عمران خان کو بھول جائیں گے پھر ہم اس کی پارٹی توڑیں گے اس کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچیں گے اور عمران خان ماضی کا قصہ بن جائے کہ اب مس کلکولیشن ہوگی خان نے ان کے اپنے ہاتھ سے سائفر کو درست ثابت کروا دیا اور ان کا یہ سب سے بڑا مضبوط کیس جس پر محنتی وہ کیس ختم ہو گیا اب کابینہ کی جو نئی کمیٹی بنی ہے نو میہ کے واقعات پر چونکہ دو سال ہو گئے ہیں تحریک انصاف کو ختم نہیں کر سکے ان کی کوشش اب یہی ہے کہ کسی طرح نئے سرے سے اثر نو اس واردات کی جائے اور تحریک انصاف پر کسی طرح پابندی لگا دی جائے قومی سلامتی بار بار اسی لئے کہا جا رہا ہے اب ان کا فارمولا نواز شیف لندن معاہدے کے دعا وہ بھی ناکام ہو یہ لائے سوچ کر کے عوام نکل آئے گی لندن معاہدے کی شرط تھی نواز شیف کی طرح سے دو تہائی اکثریت لیکن دو تہائی اکثریت میں عوام نے جو رد اعمل دیا وہ اب تیس دن سے کامل آئے گی اور عالی شیف گھروں سے نکلنے کے لیے کی قابل نہیں تو دو تہائی کی شرط سے پیچھے ہٹ گے سادہ اکثریت کی شرط آئی وہ اس سے بھی پیچھے ہٹ گے اب معاملات یہاں تک مہنچے کہ ذاتی نشستیں جتوا دیں اور اس کے بعد ایک سو تیس افراد کی لسٹ دے دی جولائی دوزار بائیس میں جو زمنی انتخابات ہوئے اس میں بھی دیکھیں حبیب اکرم صاحب نے جو انکشاف کیا یہ ایک سو تیس لوگوی فیرس اسٹیبلشمنٹ کو محیع کی یہ بلکل درست بات ہے کہ یہ لوگ ہمیں چاہیئے اسیمبلی میں انہیں آپ نے جتوانا ہے اب جولائی دوزار بائیس آپ اپنے زین میں لے آئے یہی فرمایش مریم صاحبہ کی تھی اپنے ڈیڈی اس وقت جنرل باجوہ نے بیٹی کہتے تھے ملاقاتیں ہوئی کہا ڈیڈی یہ لوگ چاہیئے انہوں نے کہا یہ تمام لوگ جیت جائیں گے اور یہ بڑا کام کرتے ہیں انہوں نے حلقوں میں توڑتے رہے بڑا کچھ کیا انہوں نے اب جنرل فیض نے اس دور میں کارڈیو کال بھی ریکارڈ کی جس میں بقیدہ طور پر مریم نواز صاحبہ کی طرف سے جنرل باجوہ کو گلیاں دی گئی تھی وہ کال ریکارڈ پر موجود ہے اب اس کے بعد ان کی ایک بڑا سا ناراضگی بھی چلتی رہی جس کے بعد مریم نواز کو نیب کی پیشی بھی آپ کو یاد ہوگا پتھرا ہوا ہے جس میں اب نون لی کو یہ سارے واقعات یاد ہیں اس لیے اب یہ رسک لینے پر تیار نہیں اب مجبوراً یہ چاہتے ہیں امرجنسی ہو الیکشن ملتوی ہو یا صدارتی نظام کا فارمولہ سوچنے پر مجبور ہو امرجنسی کا معاملہ صدر آرے فلوی آپ کو پتا ہے صادق سنجرانی کو اقتدار سنبھال کے اور پھر نواز شریف کو بعد میں صدارت کے لیے لائے جائے قومی حکومت بنا کر نظام بدلیں نواز شریف مشکل میں یہ ہے کہ ہائیبریڈ موڈل پر کام نہیں کر سکتے ہائیبریڈ موڈل کا جن لوگوں نہیں پتا وہ یہ دیکھ لے کہ وہ موڈل ہوتا ہے جس میں پیچھے اسٹیبلشمنٹ اور آگے کٹھ پوتلیاں جیسے ابھی انوار الحق ہے یا شہباز شریف تھا سولہ مہینے اب شہباز شریف اور انوار الحق تو چونکہ پہلی پہلی دفعہ نوزوں پر پہنچے تھے وہ تو یہ کام کر گئے نواز شریف کی ذہنیت آپ کو پتا ہے امری المومنین والی ہے یہ طاقت میں نہ ہو تو پیر طاقت میں ہو تو گردن پکڑتے ہیں نہ ہو تو درمی کچھ اور بھی گلہ شلہ بھی پکڑ لیتے ہیں اب آرمی چیف کے ساتھ ان کی بند نہیں سکتی نواز شریف کا اقتدار ماضی میں بھی اسی وقت سے گیا ان کے عوضے ہی جاتے رہے اب اس صورتحال میں نواز شریف کو کہا جا رہا آپ صدارت کی کرسی سنبھالیں آپ کا اقتدار طویل ہو اور یہ مشاہد سین سید کا اپنا نیلسیس تجربہ ہے لیکن ان لوگوں کو ایڈی اکانومسٹ کا آرٹیکل اڈیالا جیل سے برطانیہ کیسے پہنچا یہ ابھی تک سمجھ نہیں آیا انہیں اسی طرح سمجھ نہیں آنا آٹھ فروی کو خان اقتدار میں کیسے آگیا قومی سلامتی کے نام پہ جو ڈرامیں لگا رہے ہیں انتخابات ملتیوی کروانے کی کوشش اس میں آپ دیکھیں فضل الرحمن پہلے سینٹ میں جس طرح سیکیورٹی کے حالات موسم کے حالات وہ تمام بارداتیں ناکام ہوئیں ان کی کوشش ہے کہ خان کو تحریک انصاف کو انتخابات سے باہر نکال دے اور عدالت کے کرنے پر مندوک رکھ کے چلائیں یہ کھیل اسی لئے کھیلا جا رہا ہے آٹھ مہینے سے جو ناقابل تردید شہائطیں وہ ابھی تک نہیں پیش ہوئے کوشش چودہ مہی کو یہی ہے کہ جس طرح انہوں نے نوے دن میں الیکشن کو چودہ مہی کو روندہ پھر ملٹری کورٹس بنا کے آئین کو روندہ پھر چودہ نومبر کو روندہ اور آئین کو داغدار کیا نواز شریف کو اہل کرنے کے معاملے پر الیکشن ایکٹ سے جس طرح آئین کو اب دوبارہ پیار کے تلے روندیں گے تاریخ میں ایک ہی سال میں یہ کھلوار دوبارہ شاید آپ کو نظر نہ آئے لیکن بلے کا نشان اب سپریم کورٹ میں جائے گا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے تو کاغذ منظور ہو چکے ہیں تو وکیل صاحب نے کہنا جی ہو گئے تو اب آپ کے امیدوار الیکشن لڑنے جی ہاں لڑنے الیکشن لڑنے تو مسئلہ پھر کیا ہے اب ان کے پاس بلہ ہو خیمہ ہو کلم دعا تو اس سے کیا مسئلہ پڑتا ہے آپ تو کہہ رہے کھمبہ بھی جیتے گا تو پھر ٹھیک ہے آپ انتخابی نشان کی تو ضرورت نہیں ہے جب وہ جیت چاہیں گے تحریکن صاحب پہ دوبارہ آجیں اب اس پہ دیکھیں جو وکلا ہے وہ ظاہر ہے ان کے دلائل بڑے سادے اور سمپل وہی ہو سکتے ہیں کہ ایک لائن میں اگر بلے کے نشان عمران خان کے پاس ہو یا نہ ہو کازی صاحب کے مطابق کو فرق نہیں پڑے گا بیلٹ پیپر پر بلہ ہوا تو یہ الیکشن نہیں کروائیں گے اب کازی صاحب الفاظ کے ہیر پیر میں سے گھومائیں گے طالبہ کریں کہ لارجر بینچ بنائیں فل بینچ بنائیں جس میں کازی صاحب ان ججز کو جن کو بیٹسنے نہیں دیتے جیسے اتر منولا صاحب ہیں ان کو ضرور بٹھائیں کازی فائز کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے علاکہ اتر منولا نے نوازشی کو باہر بجوایا تھا یہ یاد رکھیں اس کے باوجود لارجر بینچ بڑا ضروری ہے اور سپریم کورٹ یہ واردات کرے گی یہ آپ میری بات یاد رکھیے گا یہ آپ کو بھی آپ کے سامنے آ جائے گی اب خان کی جو لڑائی ہے وہ پاکستان میں نہیں بیرونی دنیا میں دیکھیں برطانیہ میں جو آرٹیکل لکھا گیا اب تو امریکی اخبارات میں بھی آنے والا ہے میں آپ خبر دے رہا ہوں عمران خان نے جو آرٹیکل لکھے آئی ایم ایف کو بھی پیغان دیا کہ صاف شفاف اتخابات نہیں ہوتے تو وہ جو گارنٹی دی گئی تھی وہ واپس ہو جائے گی یہ ایک ڈوزیر چارج شیٹ ہے جو امریکہ اور یورپ کے تمام اداروں کو فراہم کر دی گئی اب اوورسیز پاکستانی خاص طور پر جو امریکہ میں تحریک انصاف کے لوگ ہیں انہیں چاہیے انہیں تو یہ سوچنا چاہیے آئی ایم ایف کے آرہ کینس انس کی ملاقات بھی ہو سکتی ہے یہ وائٹ پیپر ڈوزیر چارج شیٹ پروفائم کر سکتے ہیں کہ مذاکرات آئی ایم ایس سے شروع ہو تو انہیں معلوم ہو کہ الیکشن صاف شفاف نہیں ہوگا اس غیرشکینی صورتحال میں آگے ڈیل کیسے چلے گی مجھے نہیں سمجھاتی خان کے آرٹیکل کی دھوم تو ختم ہو نہیں رہی اب ان لوگوں نے ایک طرف اربول پہ لگا کے اپنے پروپیگنڈے اپنی مشہوری کی مدھر ٹی وی سے لے کر تمام آٹ چینل سوشل میڈیا صحافی قریدے اخبارات قریدے سب کچھ انہوں نے خرید لیا لیکن آج بھی دنیا میں اس آرٹیکل کی بات ہو رہی آج جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں حالکہ اخبارات میں لوگ لکھتے ہیں مشہور ہوں یہاں اخبارات لکھوا رہے ہیں خان سے کہ وہ مشہور ہوں ایکانومسٹ کو کروڑوں لوگ دنیا میں میرے ہمیں دو کروڑ سے زیادہ لوگ شاید پڑھ چکے تھے دوہزار ساتھ سے لے کر اب تک سب سے زیادہ ان کا پڑھ جانے والا آرٹیکل اور جو لفافے اس پر تنقید کر رہے ہیں یقین کر رہے ہیں ان کی اس کی آمدنی ہی مل جائے جو ایکانومسٹ کو مل رہی ہے تو یہ شاید ساری زندگی صحافت ہی نہ کریں اس آرٹیکل کی گونج آپ یاد رکھیں اس میں لکھا وہ جو اثرات اس کے آپ کو نظر آئیں گے اس کا پہلا نتیجہ دیکھیں انسانی حقوق کے حوالے سے امریکہ کے وکیل ہے فوبز میکزین یہ بھی دنیا کا ایک بہت بڑا میکزین ہے اس میں ڈاکٹر اولینہ اوکبیک بہت بڑا شاندار آرٹیکل لکھتی ہے لوئر ہے انسانی حقوق کی اور ان کی ٹائمنگ آپ چیک کر رہے ہیں امران خان کے آرٹیکل کے فوراں بعد انسانی حقوق کے معاملے پہ یہ ایکانومسٹ کو آرٹیکل آیا تو کس طرح انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں جمہوریت پر شبخون مارا جا رہا ہے تحریک انصاف کے ورکرز خواتین کے ساتھ خود امران خان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں قانون کا کھلوار ہو رہا ہے خان نے پندرہ نکاتی اس آرٹیکل میں جو مضمون لکھا ہے کالم لکھا ہے فوربز میکزین نے اس کے بعد اعلان کیا کہ امریکہ کے وزیر خارجہ انتھنی بلنکن نے پاکستان کا نام تشویشناک ممالک کی فرست میں اس میں دس مزید ممالک شامل ہیں اور ان تمام تنظیموں کے بھی نام انہوں نے کور رسپلی جس میں اعلان تنظیمیں بھی شامل ہیں یہ سارے انہوں نے نام کل شائع کر دیے اس میں اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس پہ بھی امریکہ نے بڑی تشویش کا اظہار کیا ابھی تو بلکہ آئی ایم ایف کی کچھ شرائط میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ اقلیتوں کے عبادت خانوں کی حفاظت کریں تو آپ کو پیسے ملیں گے اب نگران حکومت نے یقین دلائے اب یہاں پر جو سب سے قابل ذکر بات ہے وہ اندوستان کی اب کامیاب خارجہ پالیسی دیکھیں کہ پاکستان کا بیانیہ کشمیر پہ یا اقلیتوں کے حوالے سے جو اندوستان کو کہا جاتا تھا امریکہ نے اور اقوام متحدہ نے وہ رد کر دیا ہندوستان میں ابھی مقبوضہ کشمیر سیاسی جماعتوں پر پابندی لگانے پر نگران حکومت نے تنقید کی تھی اب اس کا اندوستان میں مزاق پڑایا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں اندوستانی حقوق سکا رہے ہیں آپ اپنے ملک میں حال دیکھیں آپ نے کیا غدر مچائی ہوئی ہے تو جو آپ نے اپنے لوگوں کا حال کیا ہوا ہے آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ ہمارے پر انگلی اٹھائیں اب یہ بڑا فسوسناک معاملہ ہے اور امریکہ نے اسے انڈورز کر دیا اب دوسرا بڑا نتیجہ اس کا الیکشن کمیشن کے سیکرٹری کا استیفہ بہانہ وہی کہ جیس کام صحت کام کرنے کی اجازت نہیں دے رہی لیکن معاملہ صحت سے آگے تمام غیر قانونی غیر اخلاقی کام ضمیر اجازت نہیں دے رہا اس پر میں انشاءاللہ اگلے بھی لوگ میں تفصیل سے بات کروں گا لیکن یہ استیفہ چھپایا جا رہا تھا یہ ڈاکٹر آصف حسین صاحب جو تھے ان کی طرف سے جمع کر رہا لیکن سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان ہے استیفہ ان کا جو تھا یہ ان کا استیفہ سامنے آنا تھا اب دیکھیں اس سارے کھیل سے انہوں نے خود کو کیوں علاق کیا جس طرح سابق نیو چیرمن الگ ہوا نادرہ کا چیرمن تارک محمود الگ ہوا پیمرہ کی چیرمن کو ہٹھایا گیا یہ گندے کھیل کا حصہ کوئی بننے کو تیار نہیں ہے الیکشن کمیشن اب پوری کھل کر تحریک انصاف کے خلافے ایک جماعت ہے یہ بتیس سال سے ازاد کشمیر کی بیورک کسی جڑاوے شخص تھا ضمیر کیا تو تنگ ہوا اب آپ کو یہ بھی اگر خبر مل جائے کچھ دنوں میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں چیف الیکشن کمیشن پوری کا بینہ سمیت سطیفہ دے گیا تو آپ نے حیران نہیں ہونا آگے چلتے ہیں ابھی دوہزار چوبیس کا یہ سال بڑا ہے دو عرب لوگ پچاس ممالک میں الیکشن ہو رہے ہیں آج بنگلہ دیش میں اس کے بعد پھر تیرہ جنوی میں تائیوان میں الیکشن ہے اس کے بعد سیلواڈور میں ہے پھر پاکستان میں انڈونیشیا میں ایران میں پھر امریکہ ساؤتھ افریقہ روس برطانیہ اب یہ تمام دو عرب لوگ اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں گے اور سب سے زیادہ خطرہ دنیا کو کس میں جمہوریت میں پاکستان پاکستان کے دیکھیں نا انتخابات ایسے ہیں آپ سڑک پار کریں تو گاڑی آ رہی آپ فاصلے کا اندازہ لگاتے ہیں یہ جمعہ کو ہوا جو ان کی اپنی رپورٹ آئی کہ نواز شریف تو اپنی ذاتی نشست جیتنے کی پوزیشن میں نہیں پھر غصے میں بیپر کرنے میں فرقہ واریت کرائی فضل و نمان کو اب افغانستان بھیج رہے ہیں عمران خان کو اوپر سے آرٹیکل آ گیا اور اب وہی دیکھیں بیرونی سازج جو ہندوستان میں اصل میں تمام بڑے ممالک کو اپنے کٹھے ہوتے دیکھا جی ٹونٹی میں اس کا اجلاس ہندوستان دبئی میں بھی اب ہوا ہے اب اس میں یہی معاملہ ہے کہ بنگلہ دیش کے انتخابات کے نتیجے میں دیکھیں گے وہاں پہ شیخ حسینہ کی حکومت بنے اور وہاں جس طرح سیاسی جماعتوں کو انتخابات سے نکالا گیا بائیکارٹ پہ مجبور کیا گیا اب شیخ حسینہ کے بعد جب ماضی میں طاقت تھی تو اس نے نیا آنکھیں دکھائیں یہ آئی ایم ایف سے آگ اب بنگلہ دیش میں عوام کا بڑا امتحان ہے کہ وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا کیا کرتے ہیں اور یہ بنگلہ دیش میں لانا کہہ چاہتے ہیں چین کے خلاف سی پیک کے خلاف جو جی ٹونٹی میں ایک بہت بڑی کی کانفرنس تھی اس وقت بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ تو اپنے والد کے نظرے ایک اُلٹ چل رہی ہے پانٹیوں کو دبا رہی ہے صحافی کو اندر کر رہی ہے میڈیا کے سارے اٹھا لیے لیکن معاملہ علاقائی سیاست میں موڈی کو لانے کا اقتدار میں پرمنٹ اس کے مددگار رہنے چاہیے ہر طرف حکومت اور ہندوستان کو خطے میں مضبوط طاقت کے طور پر اہم سنگے میل ہے اور اس کے بعد پاکستان میں آپ کو پتہ ہے نواز شیف کو لاکر یہ امریکی خواب پورا کرنا چاہتے ہیں اسی طرح افغانستان کے معاملے پر یہ فضل الرمان کو جس کی اپنی اس وقت کوئی آئینی پوزیشن نہیں اپنی ذاتی نشیس جیتنے کی پوزیشن میں نہیں عوام ان کے ساتھ نہیں ہیں اسے افغانستان بھیجا منڈیڑ دے کے کہ آپ ہندوستان نواز جو افغانستان میں لوگ ہیں ان کے ساتھ بات چیت کریں اور جو افغانستان میں موجودہ حکومت ہے آپ یاد رکھیں یہ خان کے حسان مند ہیں دو مرتبہ اوائی سی خان نے ان کے لئے کروائی ان کے امریکی بینکوں میں پیسے روکنے کے لئے کیت سے بچنے کے لئے ایون کینسر اسپتال کے لئے بھی افغانستان میں خان نے اور جب پوری دنیا ان کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا تو خان نے آواز اٹھائی تھی یہ خان سے محبت کرتے ہیں اور فضل الرمان کی کوشش یہ ہے کہ انتخابات میں اس بات پہ انہیں راضی کیا جائے کہ آپ خان اور تحریک انصاف کی حمایت سے ہٹ جائیں مخالفت کریں ان بھی حملے کریں فضل الرمان پہ نہ کریں ماضی میں شہباز شریف کہتا تھا جو کرنا ہے خیبر پختون خواہ میں کرو پنجاب میں نہ آنا اب فضل الرمان بھی وہی بات چیز کر کے اپنے لئے سپیس بنانا چاہتا ہے اب ان کے اندوستان کی عقوبت سے تعلقات اچھے تو یہ پورا ایک نیکسس ڈیویلپ کرنا چاہتے ہیں فضل الرمان کو آپ جانتے ہیں اور وہ بھی جانتے ہیں اس کی سیاست و منافقت کو بھی عمران خان کو بھی وہ لوگ جانتے ہیں اس کا بڑا ثبوت دیکھیں عمران خان ساڑھے تین سال اقتدار میں امن و امان کی صورتحال کیا تھی آج ایک سال میں تئیس سو شہادتیں اور بارڈر پر آئے دن افغانستان کا بارڈر باندھ رہتا ہے اب یہ اگر سمجھتے ہیں کہ فضل الرمان معاملہ سنبھال لے کا تو بہت بڑی بے کوفی ہے اس نے وہاں سے اتنی درخواست کرنی مجھے اور میرے بیٹے کو کچھ نہ کہنا باقی تم جانے اور وہ جانے اچھا اب جو موجودہ الیکشن کی صورتحال ہے تازہ ترین اس میں تحریکین صاحب نے اعلان کر دی ہے کہ جن لوگوں نے پارٹی چھوڑی انہیں ٹکٹ نہیں ملے گا دار خاندان کے بارے میں اسمان ڈار کے بارے میں رہو فسن نے کہا انہوں نے تحریکین صاحب نہیں چھوڑی یا ان کی فیملی کو ٹکٹ ضرور ملے گا فواد چودری کے حوالے سے بھی کہا دیا یہ پارٹی چھوڑ چکا ہے اس کے خاندان کو کسی کو ٹکٹ نہیں ملے گا اور یہ بہت بڑی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے تحریکین صاحب نے مشاورت مکمل کر لی ہے کون میدان میں اترے گا کس کو ٹکٹ ملے گا کس کو نہیں ملے گا اب یہ سماربل دن ساری لسٹ آ جائے گی کال آپ کے سامنے ہو سکتا ہے رات کو اگلے پروام میں میں بھی کچھ بتا دوں آپ کو تفصیل تحریکین صاحب کی پالیسی سٹیٹمنٹ اب یہ بھی آگی خان کے حوالے سے جو بیانات ہوں گے اب بیرسر گور عمر یوب شبلی فراز رعوف حسن اور شویب شاہین دیں گے اس پر بھی ان کے آپس میں معاملات تیع ہو چکے ہیں اور یہ بھی بڑا اچھا معاملہ ہوا اس پر بہت سارے لوگ اچھا شیرفزل پر تنقید کہہ رہے ہیں امریکی دورے کے حوالے سے اس پر میں کوشش کروں گا اگلے پروگرام میں شیرفزل کو بلاؤں تاکہ وہ خود جواب دیں بتائیں ان لوگوں کو کی معاملہ اصل میں ہے کیا اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازت نہیں اللہ حافظ